پاکستان اور سعودی عرب آئرین برادرز دوستی کو بلندیوں پر لے جانے کی نئی بنیاد رکھ دی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ستائیس شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط ہو گئے وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کی دو عرب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کا خیر مختم کہتے ہیں سرمایہ کاری میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پرعظم ہیں دونوں ممالک کے درمیان مستقبل میں اقتصادی روابط اور تعاون مزید بڑھے گا آرمی چیف کی کاوشیں سرمایہ کاری نے پاکستان کی رہ دیکھ لی سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد عبدالعزیز کہتے ہیں جنرل آسیم منیر سے ملاقات نتیجہ خیز رہی انہوں نے سعودی عرب کے لیے ریڈ ٹیپ کو ریڈ کارپٹ سے بدلنے پر زور دیا ایس آئی ایف سی کی سہولتکاری ہمارے لیے اہم ہے موشی استحکام میں بھرپور تعاون کریں گے ہم ایک اور متحد ہیں ہم دوست نہیں ایک خاندان ہیں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس سپریم کورٹ میں کانفرنس کے نقاط کے باعث تھی روزہ تحتیل نوٹفیکیشن جاری پرنسپل سیڈ اسلام آباد کے علاوہ تمام ریجسٹریان معمول کے مطابق کھلی رہیں گی یہ بدانا چاہتا ہوں قوم کو ایک خوشکبری دینا چاہتا ہوں اور یہ شروعات ہے بجلی کے سارفین کو سالانہ ساٹھ ارب روپے کا ہر سال فائدہ پہنچے گا نتیجے میں قومی خزانے کو چار سو گیارہ ارب روپے کی بچت ہوگی معاشر ترقی کے رستے کے پتھر پر پہلی چوٹ پانچ آئی پی پیز کے ہائی ٹیرف سے جان چھوٹ گئی روش، لالپیر، اٹلس، حبکو اور سبا پاور سے معاہدے ختم وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں سارفین پر سالانہ ساٹھ ارب کا بوجھ کم ہوگا قومی خزانے کو چار سو گیارہ ارب کی بچت ہوگی بعض آئی پی پیز اپنا منافع کما چکی سوال جائز ہے کہ آبان کو کیا مل رہا ہے ہماری کلیر ایک انڈسٹیننگ ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی کی قیمت کم از کم دس روپے فی یونٹ سے کم ہونی چاہیے معاہدوں کو روائز کرنا تاکہ بجلی کی قیمتوں قیمت خرید میں کمی آئے وہ ہماری اصلاحات کا ایک بہت بڑا حصہ تھا اس میں سے پہلے پانچ پلانٹ جو ہم نے ایڈنٹیفائی کیے جو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے بجلی کی قیمتوں کو نیچے لائیں گے چند ماہ کے اندر بجلی کی قیمت میں آٹھ سے دس روپے کمی کریں گے وزیر طبانائی عویس لغاری نے خوشخبری سنا دی کہتے ہیں بجلی کا نرخ عوام کی پہنچ میں لانا ہے طبانائی کے شعبے میں اصلاحات کی ضرورت ہے ہم نے دیکھا کہ کن پلانٹس کی ضرورت ہے لہٰذا جو بھی امپیکت قومی خزانے میں آ رہا ہے یہ پانچ آئی پی پیس کے بند ہونے کا اس کو پاکستان کے عوام کو ملنا چاہیے میرا مطالبہ یہ ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں جو رقم بھی بچ رہی ہے اس کو پورا کا پورا بجلی کے بلوں میں کمی کی صورت میں فوری طور پر شامل کیا جائے تو ان معاہدوں میں کوئی خرابی ہے تو منسوق ہوئے اگر خرابی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے اور کس نے یہ عذاب ہم پر مسلط کیا تھا اس کا فارنزک آرٹیٹ ہونا چاہیے حافظ نیم الرحمن نے پانچ آئی پی پیس سے معاہدوں کا خاتمہ آٹے میں نمک کے برابر قرار دے دیا رقم عوام کو بجلی بلوں میں واپس کی جائے اگلے ماہ سے بجلی بلوں میں ریلیف دینا ہوگا بتایا جائے کہ آئی پی پیس کا عذاب کس نے مسلط کیا اور کون کون ملوث رہا دو سو ستائیس ارب روپے کا ٹیکس چوری پانچ سیکٹرز کی نشاندہی ہو گئی مزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ٹیکس چوروں کے خلاف پیلانے جنگ کہتے ہیں پانچ بڑے سیکٹرز میں دو سو ستائیس ارب کا سیلز ٹیکس چوری ہو رہا ہے کمپنیوں کا جھوٹ پرداشت نہیں کر سکتے ٹیکس وصولی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رون لیگ اور بی بلز پارٹی آئینی ترامیم کے مسوودے پر متفق نواز شریف سے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات ملکی صورتحال اور درپیش مسائل پر گفتگو ملاقات میں عدالتی اصلاحات سے متعلق آئینی ترامیم کے معاملے پر مشاورت کی گئی پنجاب ہاؤس آمد پر نواز شریف نے استقبال کیا مجاوزہ 26 وی آئینی ترامیم پر پارلیمنٹ کے خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج طلب اجلاس خرشید شاہ کی زیر صدارت ہوگا آئینی ترامیم کے مصفدے پر حقی مشاورت کی جائے گی نون لیگ پیپلز پارٹی جے یو آئیو اور دیگر جماعتیں شرکت کریں گی مولانا فضل الرحمان سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات مجاوزہ آئینی ترامیم پر مشاورت شریف رحمان کہتی ہیں آئینی عدالت اور جوڈیشل ریفارمز پر بات ہوئی ہماری کوشش ہے اتفاق رائے پیدا کریں مولانا سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں خیبر پختونخواہ میں امن کی کوششیں تیز وفاق اور گھنڈاپور ایک پیچ پر پی کے پی گرینڈ جرگے کا مذاقراتی جرگہ بنانے کا فیصلہ جرگے کے سربراہ علی عمین گھنڈاپور ہوں گے جرگے نے فیصلے کا اختیار علی عمین گھنڈاپور کو دے دیا مذاقراتی جرگہ مسئلے پر فریقین سے بات کرے گا محسن نقوی جرگے میں وفاق کے نمائندے ہیں علی عمین گھنڈاپور کہتے ہیں ہر مسئلے کا حل مذاقرات سے ہی ممکن ہے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ سب کو مذاقرات پر آمادہ کرنا ہے خیبر پختونخواں میں پاک فوج کے دو مختلف آپریشنز چار خارج حلاق پننو کے علاقے جانی خیل، حسن خیل میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن حلاق خارجیوں سے اسلاح و بارودی مواد برامت وفاقی وزرد داخلہ کا پاک فوج کو اقراج تحصیم تریگن ساپ میں گروپ بندی، پارٹی شدید مالی بہران کا شکار سبھی فنڈز دینے سے کترانے لگے ایک جلسہ کرنے کا بھی فنڈ موجود نہیں قائم مقام صدر پنجاب ہم مادہ زر کی ارکانے اسمبلی سے فنڈ کی ڈیوانڈ بیکار رہی چند ایم پی ایز کے علاوہ کسی نے فنڈز نہ دیئے بڑے سپورٹرز نے بھی ہاتھ کھنچ لیا بانے پی ٹی آئی کی بہنوں کا مزید دو روزہ جسپانی ریمانڈ منظور علیمہ خان اور عزمہ خان دو دن کے جسپانی ریمانڈ پر پولس کے حوالے انزدادہ دہشتگردی عدالت میں جسپانی ریمانڈ پر محفوظ فیصلہ سنا دیا صدر آصف علی زرداری دو روزہ دورے پر ترکمانستان پہنچ گئے عشق آباد ائرپورٹ پر صدر آصف زرداری کا پرتفاق استقبال کیا گیا صدر مملکت بین الاقوامی فورم میں شرکت کریں گے ترکمانستان کی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے کارساز ٹرافک خادثہ کیس میں نتاشا ملزمہ قرار پولس کے جانب سے پیش حتمی چالان جوڈیشل مجسٹریٹ نے منظور کر لیا کیس پر مزید کار روائی کے لیے تمام ریکارڈ سیشن جج شرکی کوئر سال قومی ائرلائن پی آئی کی نشکاری پھر لٹک گئی بولی میں حصہ لینے والی چھے کمپنیوں نے ساٹھ کی بجائے سو فیصد شیئرز کا مطالبہ کر دیا ملازمین کی مدت تین سال اور پینشن نہ دینے پر بھی تحفظات سامنے آگئے دوسرے جانب ملک کے تینتیس میں سے نو ہوای اڈے کئی سال سے غیر فعال ہیں ائرپورٹ آثورٹی کو مہانہ کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے لاہور کو آلودگی نے جکڑ لیا ایک بار پھر ملک کا آلودہ ترین شہر قرار دنیا بھر میں پانچ میں نمبر پر رہا شرحہ 177 ریکارڈ شہری آنکھ ناکھ کان گلے کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے موسم بدل گیا تھنڈی تھنڈی ہوایں گرمی کو بائے بائے کہنے لگی ہیں شہر قائد میں موسم کے پل پل بدلتے رنگ کراچی میں مٹی کا توفان تیز ہوایں اور تیز بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا سفورہ اور گلستان جوہر میں آلے پر پڑ گئے محکم موسمیات کے مطابق شہر میں گرمی کی شدت اسی طرح برقرار رہے گی پاکستان پر ایننگز کی شکست کے گہرے بادل چھا گئے انگلینڈ کو ملتان ٹیسٹ جیتنے کے لیے صرف چار وکٹیں ترکار پاکستان نے دوسری ایننگز میں 6 وکٹوبر 152 رنز بنا لیے عبداللہ شفیق صفر پر کلین بولڈ سائم ایوب پچیس کپتان شان مسعود 11 رنز پر چلتے بنے بابر آزم ایک بار پھر ناکام پانچ رنز ہی بنا سکے محمد رزوان دس اور سعود شکیل 29 رنز پر پویلین لوڈ گئے راوی شہر میں غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف آپریشن متعدد دفاتر سربا مہر روڈہ انتظامیہ نے برکت کالونی منظور گارڈن اور گلچن چونگ کو سیل کر دیا فیضان مدینہ سٹی انتظامیہ کو ریگولیزیشن کے لیے تنبیح نوٹس بھی جاری اینس کی دنیا کے سوپر سٹار کھلاڑی اسپین کے رافائل نڈال نے ریٹارمنٹ کا اعلان کر دیا بائیس گرینڈ سلام جیتنے والے 38 سالہ رافائل نڈال اس سال سیزن کے ختام پر کھیل سے ریٹارڈ ہو جائے گی اور بھاری معافضہ لینے والے پیشہ بار قاتل کی داستان فطرناک قاتل کی گرفتاری کے لیے پورا شہر ہائی الرٹ ایکشن ٹریلر فلم دی آف دی جیکل کا ٹریلر جاری فلم چودہ نومبر کو تحلکہ مچائے کی